اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سبی لوگ میت کرتا ہوں غیر یہ سے ہوں گے سو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنے موبائل فون پر کوئی بھی زمین ہے پلوٹ ہے پروپٹی ہے آپ اگر اس کی پہمائش کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے فون پر آرام سکون سے آپ اس کی پہمائش کر سکتے ہیں یہ بڑا ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ایک اندازن ہاں میں لیکن مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایزہ اندازن آپ نے اگر ایک چیز اندازہ لگانا ہے کہ کتنا یہ زمین کا سائز کیا ہونا چاہیے کیا ہوگا یہ آپ لگا سکتے ہیں سیکنڈلی آپ کوشش کریں جب آپ یہ کام کر لیں اگر آپ نے کوئی پروپٹی خریدنی ہے بیچنی ہے آپ اس لوکیشن پہ جائیں وہاں پر جا کر اس کو پروپر پھر پہمائش کریں اور دیکھیں کیا وہاں فار اگزیمپل اگر آپ پلوٹ لے رہے ہیں پلوٹ کے لیے آپ وہاں پر جائیں دیکھیں کیا وہاں پر کوئی کنسٹرکشن تو نہیں اس پر کوئی کیس تو نہیں چال رہا ہے یہ چیزیں آپ ساری کلیر کر لیں یہ جو ایپ ہے یا یہ جو ٹکنالوجی اپلیکیشن ہے آپ اس کو صرف ایک اندازہ کے طور پر استعمال کریں اس کو بالکل ایکیوریٹ نہ سمجھ لیں ایکیوریٹ اگر آپ نے اس چیز کو ناپنا وہاں پر جائیں اگر اندازاً ایک جائزہ اپنے لینا ہے تو چلیں سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آگے سے سو دوستو اب ہم ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اپلیکیشن کون سی ہے جس سے آپ گھر بیٹھے اپنے پلوٹ زمین کوئی بھی پراپٹی آپ اس کو ناپ سکتے ہیں بڑے ایزی وے میں ناپ سکتے ہیں آپ انگلینڈ بیٹھے ہیں امریکہ بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں آپ اپنا پلوٹ کی پرمائش ایزیلی کر سکتے ہیں اچھا تو آگے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ پلی سٹور پر جائیں گے پلی سٹور پر جانے کے بعد آپ سرچ بار میں آئیں گے سرچ بار میں آپ نے گوگل ارث سرچ کر لینا ہے جیسے میں نے کیا ہوا ہے اگر گوگل ارث آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہوا تو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ اوپن اس کو کر لینا آپ نے اچھا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پاکستان تو نظر آ رہا ہوگا یہ پاکستان لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے زوم ان کر کے اپنا شیڈ ارنا ہے بلکل نہیں اوپر آپ کو جو سرچ بار نظر آ رہی ہوگی بلکل اوپر اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ نے فار ایکزیمپل گجرات لکھ لیا رینڈم لی ہم دیکھتے ہیں گجرات میں کہ کوئی بھی پلات ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو پیمائشی کرنی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ میئرمٹ اب یہ گجرات کی جورسٹکشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ گجرات ہے گجرات پہ اب ہم اس کو زوم ان کر لیتے ہیں اور کوئی پلات دیکھ لیتے ہیں جس کی ہم ایک ایکزیمپل کے طور پر پیمائش کر لیں یہ دیکھیں یہ روڈ ایک مین جا رہی ہے اس پہ ہم اس کو ناب لیتے ہیں میئر کر لیتے ہیں کیسے میئر کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں رائٹ کارنر میں اوپر آپ کو ایک تو پروفائل کا بلو کلر کا آئیکن نظر آ رہا اس کے ساتھ ایک میئرمنٹ کا آئیکن بناو اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک گول سا آئیکن آ گیا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کہ اس کو پلات کے ایک کارنر پر رکھنا ہے فار اگزیمپل ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ کو رائٹ سائیڈ پر نیچے ایک نظر آ رہا ہوا ایڈ پوائنٹ کے نام سے آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ آ رہا ہوا آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ یہاں پر وہ ایک پوائنٹ ایڈ کر دے تاکہ یہاں سے ہم اس کی میئرمنٹ شروع کر دیئے یہ ہم نے ایڈ پوائنٹ با دیا اس کے بعد آپ نے اب دوسرے پلات کے کارنر میں آ جانے یہ ہم آگے دوسرے پلات کے کارنر میں یہاں پر ہم نے ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دی گیا اسی طرح ہم یہاں پر چلے جائیں گے یہاں پر ہم نے پھر وہی پوائنٹ ایڈ کرنے اسی طرح ہم نے جو تیسر ایس کا چوتھا کارنر بنتا ہے وہاں پر ہم اس کو پوائنٹ ایڈ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم اس کو جب واپس لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایڈ پوائنٹ لکھا تھا وہاں پر آپ کلوز شیپ لکھا آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر فار ایگزمپل آپ کی کارنر زیادہ ہیں پلات کے پلات کی شیپ اس طرح کی تو آپ کہیں پر بھی پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں فار ایگزمپل میرا ایک یہاں پر بھی سمجھ لے ایک پوائنٹ وہ کارنر بنا میں اس کو ایک دفعہ ایڈ پوائنٹ ایڈ بھی کار سکتا ہوں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اب ہم اس کو یہاں پر آ کر کلوز اس کی شیپ ہے جو وہ کلوز کر دیتے ہیں یہ اب یہ ایک میئرمنٹ آپ کے سامنے آ گیا اس کا جو سکوئر فیٹ بان رہے وہ تقریباً پانچ زار نو سو دس بان رہے اگر آپ سکوئر فیٹ پر کلک کریں آپ اس میں سکوئر میٹرز سکوئر کلو میٹرز سکوئر فیٹ سکوئر یارڈ اب سب جو میئرمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دوست پریشان ہوتے ہیں کہ جس سکوئر فیٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کریں اب فار ایگزمپل یہاں پر پانچ زار نو سو دس سکوئر فیٹ لکھا ہوا ہے نا آپ اس کو گوگل پہ جا کر کنورٹ کر لیں مرلا میں یا کنال میں آپ کو ایزیلی سمجھ آجی گی کہ اس پلوٹ کا سائز کتنا ہے یہ ایک بڑی اچھی اپلیکیشن گوگل والوں نے بنائی اور ایک بڑی اچھی سہولت ہے کہ آپ کو ایک کم از کم ایک اندازہ ایک جائزہ آپ لے سکتے ہیں کہ آپ کا پلوٹ کی میئرمنٹ کیا اس کا سائز کتنا ہے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزدار اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملاقات ہوگی اللہ حافظ